اس دنیا کے نقشے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ انسان اس دنیا کے ایک ایک کونے تک پھیل چکا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس دنیا کی اونچی سے اونچی چوٹیوں سے لے کر سمندروں میں موجود گہرے گڑھوں تک انسان نے اپنے قدم جمع لیے ہیں لیکن ابھی تک بھی اس دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو ہمارے قریب ہونے کے باوجود بھی ہم سے بہت دور ہیں ایسی ہی جگہوں میں سے ایک جگہ رشین ٹیگا کے نام سے مشہور ہے سائیبیریا میں موجود یہ جگہ یورل مانٹینز سے شروع ہوتی ہے اور مشرق میں پیسیفک اوشن تک پھیلی ہوئی ہے یہ علاقہ پانچ میلین سکوئر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور ابھی تک بہت کم لوگ ہی اس کے اندر گئے ہیں اس جگہ کا زیادہ تر علاقہ ایسا ہے جہاں کبھی کوئی انسان گیا ہی نہیں یہ بات ہے 1978 کی جب ایک ہیلیکاپٹر اس علاقے کا سروے کر رہا تھا اس میں کچھ جیالوجیسٹس موجود تھے اور اس ہیلیکاپٹر کا مشن ان لوگوں کو ایک محفوظ مقام پر پہنچانا تھا جہاں پر یہ لوگ اپنی ریسرچ کر سکیں ان جیالوجیسٹس کو یہاں پر تیل اور مادنیات کھوجنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ جگہ سنوبر کے جنگلات سے بھری ہوئی ہے اس لیے ہیلیکاپٹر کو یہاں پر لینڈ کروانا بھی ایک مشکل کام تھا اسی وجہ سے ہیلیکاپٹر کا ڈرائیور اسے ایبیکان نام کے ایک دریا کے ساتھ ہی لینڈ کروانا چاہتا تھا لیکن بدکسمتی سے دریا کے کناروں کے ساتھ بھی اتنے زیادہ درخت موجود تھے کہ انہیں لینڈ کروانے کے لیے بھی وہاں جگہ نہیں ملی جیسے ہی ہیلیکاپٹر ایک تنگ وادی میں آگے بڑھ رہا تھا انہیں وہاں پر کچھ ایسا دکھائی دیا جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ چھ ہزار فیٹ کی بلندی پر ایک بلکل صاف جگہ تھی اور وہاں پر کھیت اگانے کے لیے حل بھی چلائے گئے تھے ہیلیکاپٹر نے اس جگہ کے اردگلد بہت سے چکر بھی لگائے تاکہ جیالوجیسٹس اس جگہ کا بہت اچھی طرح سے جائزہ لے سکیں یہ لوگ قریبی آبادی سے ایک سو پچاس میل دور تھے انہوں نے اپنے بیز پر بھی یہ خبر پہنچائی اور انہیں اس جگہ کے بارے میں بتایا اس جگہ پر اترنا بہت زیادہ خطرناک تھا اگر وہاں پر کوئی جنگلی لوگ موجود ہوتے تب تو یہ جنگلی جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے لیکن اس ٹیم نے وہاں پر اترنے کا فیصلہ کیا ان لوگوں نے اپنا سمان لیا اور اس جگہ پر اتر گئے وہاں پر اترنے کا خطرہ ابھی بھی ان لوگوں کے ذہن میں تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ پسٹول بھی تیار کر لیے جب ان لوگوں نے وہاں پر آگے بڑھنا شروع کیا تو انہیں وہاں پر انسانوں کے موجود ہونے کے اثرات بھی دکھائی دئیے تھوڑا آگے چل کر انہیں ایک ندی کے اوپر ایک کٹا ہوا درخت ملا جو ایک پل کا کام دے رہا تھا ندی سے آگے درختوں کے اندر ایک تنگ رستہ بنا ہوا تھا وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں لکڑی اور پتوں کا بنا ہوا ایک چھتہ ملا جس کے نیچے لکڑی کے کنٹینر میں سوکے ہوئے آلو رکھے ہوئے تھے اور یہ وہاں پر انسانوں کے موجود ہونے کا واضح ثبوت تھا تھوڑا آگے چل کر انہیں ایک اور عجیب طرح کی چیز ملی ندی کے کنارے پر موجود یہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جسے لکڑی درختوں کی چھال اور پتوں کی مدد سے بنایا گیا تھا یہ اتنی پرانی تھی کہ لکڑی کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالا پڑ چکا تھا انہیں اس چھوٹے سے لکڑی کے کیبن میں ایک کھڑکی بھی نظر آئی لیکن قریب جانے پر پتا چلا کہ یہ ایک دروازہ ہے جب یہ لوگ اس جگہ کے بہت قریب پہنچے تو آہستہ سے دروازہ کھلا اور ایک بڑھا آدمی نمودار ہوا وہ اس ٹیم کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ننگے پاؤں تھا اور اس نے بوریوں کے دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے جنہیں کئی سالوں سے بہت سارے پیوند لگے ہوئے تھے اس کے علچے ہوئے لمبے بال اور داڑھی تھی جنہیں کئی سالوں سے کاتا بھی نہیں گیا تھا بڑھا آدمی اس ٹیم کو دیکھ کر ڈر گیا اور اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تب ہی ایک جیالوجیسٹ نے کہا گریٹنگ گرینڈ فادر ہم یہاں پر وزٹ کرنے آئے ہیں اب اس بڑے شخص نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اندر آ جاؤ وہ اس چھوٹے سے دروازے سے اندر چلے گئے اس کیبن کا فرش آلو کے چھلکوں سے بہت گندہ ہو چکا تھا اور اس کی چھت پر درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر رکھی گئی تھی اس میں تھوڑی سی آگ بھی جل رہی تھی جس کا دوہاں چھت پر موجود ایک چھوٹے سے سراخ سے باہر نکل رہا تھا اس چھوٹے سے کمرے میں روشنی کے لیے ایک کھڑکی بھی موجود تھی یہ آدمی یہاں پر اپنی دو بیٹیوں اور دو بیٹوں کے ساتھ رہ رہا تھا وہاں پر موجود دو لڑکیاں اس ٹیم سے بہت زیادہ ڈر گئیں ایک لڑکی اس کیبن کے ایک کونے میں چھپ گئی اور ٹیم کی طرح اشارہ کر کے زور زور سے چلانے لگی اس نے کہا کہ یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر وہ ٹیم اس کیبن سے باہر چلی گئی اس کیبن کے پاس ہی بیٹھ کر وہ لوگ اپنا دوپہر کا کھانا بنانے لگے آدھے گھنٹے کے بعد کیبن کا دروازہ دوبارہ کھلا اور بڑھا آدمی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ جیالوجیسٹ کی اس ٹیم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا وہ آدمی اچھی طرح سے رشین زبان بول اور سمجھ رہا تھا لیکن ان دو لڑکیوں کی زبان کچھ عجیب طرح کی تھی ان لوگوں کو واضح نظر آ رہا تھا کہ ان لڑکیوں نے کبھی انسان نہیں دیکھے جیالوجیسٹ نے انہیں اپنے ساتھ کھانا کھانے کی بھی دعویٰ دی لیکن ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ان لوگوں نے اس بڑے شخص سے کہا کہ کیا اس نے اس سے پہلے کبھی روٹی دیکھی ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس نے روٹی کھائی بھی ہے لیکن ان لڑکیوں نے کبھی روٹی نہیں دیکھی اس کے بعد اس ٹیم نے انہیں اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا انہیں کچھ کھانے کی چیزیں اور گفتز دینے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے لیکن بعد میں وہ کئی بار ان لوگوں کے پاس ویزٹ کرتے رہے اور ان کے بارے میں جانتے رہے اس بڑے آدمی کا نام کارپل لائک گوف تھا یہ آدمی ایک وقت میں ایک پرانی ریشن تنظیم آرثوڈاکس کا ممبر تھا یہ لوگ پرانی عیسائی تعلیمات پر یقین رکھتے تھے اور ان پر سختی سے عمل کرتے تھے یہ لوگ خود کو عیسائی کہلوانہ پسند بھی کرتے تھے اس وقت ریشن گورمنٹ ان لوگوں کے بہت خلاف تھی یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنی لمبی داڑھی ہونے کی وجہ سے حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا اگر کوئی آدمی یہ ٹیکس نہیں دے سکتا تو زبردستی اس کی داڑھی کار دی جاتی اس کے بعد نومبر ساتھ انیس سو سترہ کو ریشیہ میں بولشیوک ریولوشن ہوا اور بولشیوک پارٹی حکومت میں آ گئی ولادی میر لینن ریشیہ کے پہلے کمیونسٹ صدر بن گئے مذہبی جماعتوں کے لوگ کمیونسٹ فوج سے بچنے کے لیے سائیبیریا کے جنگلوں میں چھپ گئے یہاں تک کہ چرچ بھی گرا دیے گئے ایک دن لائکو اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں کے باہر کھیتوں میں کام کر رہا تھا اسی وقت کمیونسٹ فوج کے کچھ آدمی انہیں وہاں پر چھپا ڈالا اس کا بھائی تو مارا گیا لیکن لائکو اپنی فیملی کو لے کر جنگلوں میں بھاگ گیا اس کمیونسٹ آرمی سے بچنے کے لیے یہ لوگ کئی دنوں تک اس جنگل میں آگے بڑھتے رہے آخر کار یہ لوگ اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے بس گئے جہاں انہیں کھو جا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس آدمی کے دو بچوں کو اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کے باپ نے انہیں بائبل پڑھا رکھی تھی اور انہیں کچھ مذہبی تعلیمات بھی دے رکھی تھی اس لیے انہیں صرف وہ پتا تھا جو انہیں سکھایا گیا تھا اس ٹیم نے انہیں گھوڑے کی تصویر دکھائی تو لڑکیوں نے بتایا کہ بائبل کی ایک کہانی میں انہوں نے اس جانور کے بارے میں سنا ہوا ہے لیکن اس کو کبھی دیکھا نہیں یہ لوگ سوکے ہوئے آلو کھاتے اور جنگل میں انہیں کچھ پھل اور نٹس بھی مل جاتے لائکو کا سب سے بڑا بیٹا ڈیمیٹری ایک شکاری بن گیا یہ پرانی ٹیکنیکس کا استعمال کر کے جانور پکڑتا یہ لوگ میلوں تک ننگے پاؤں بھاگتے اور بغیر کسی بندوق اور تیر کے ہی جانوروں کا شکار کرتے اور شکار کے دوران یہ لوگ رات کو باہر کھلی جگہوں میں ہی سو جاتے 1961 میں ان کے ساتھ ایک بہت برا حدثہ ہوا اس سال ورف باری اپنے موسم سے پہلے ہی جون میں ہو گئی تھی تمام درخت اور ان لوگوں کی اگائی ہوئی فصلیں بھی ختم ہو گئیں یہاں تک کہ ان لوگوں کو درختوں کی چھال پر ہی گزارا کرنا پڑا ان کی ماں ایکولینہ اس سال بھوگ سے ہی مر گئی تھی نئی فصل اگانے کے لیے ان کے پاس بیچ بھی نہیں بچے تھے یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں وہاں پر ایک چاول کا دانہ ملا اس کے گرد ان لوگوں نے بار لگا دی اور اپنے موسم پر جب وہ پکا تو اس سے 18 چاول کے دانے ان لوگوں نے حاصل کیے جن کو بعد میں ان لوگوں نے بیج کے طور پر استعمال کیا ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے لائکوو کو جب یہ بتایا گیا کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے اور انسان چاند پر پہنچ چکا ہے تو اس نے یہ بات بھی ماننے سے انکار کر دیا البتہ سیٹلائٹس کے بارے میں انہیں تھوڑا بہت اندازہ تھا انہوں نے بتایا کہ انیس سو پچاس میں ایک رات کو انہوں نے آسمان پر کچھ آگ کے گولے کی طرح دیکھا ان کا کہنا تھا کہ انسان اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ آسمان میں آگ کے گولے بھیجتے ہیں لائکوو کا بڑا بیٹا ڈمیٹری اور اس کی بیٹی اگافیا جیالوجیس سے دوسروں کی نسبت زیادہ گھل مل گئے تھے اگافیا کا بات کرنے کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی گانا گا رہی ہو حقیقت میں وہ بہت چلاک اور ذہین لڑکی تھی بہت بار وہ اپنا اور جیالوجیس کا مزاق بھی اڑاتی ان میں سے ڈمیٹری وہ پہلا شخص تھا جس نے ندی کے پار جیالوجیس کے کیمپ میں وزٹ کیا ان لوگوں نے لائکوو فیملی کی نئی فصلیں اگانے اور نیا گھر بنانے میں بھی مدد کی سب سے پہلا گفت جو ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا وہ تھوڑا سر نمک تھا سارچ لائٹس بھی تہائف کے طور پر ایکسپٹ کر لیں ایک دن ان لوگوں نے جیالوجیس کے کیمپ کا وزٹ کیا تو وہاں انہوں نے ٹیلی ویجن دیکھا ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اس لیے وہ دعا بھی کرنے لگے جس طرح وہ لوگ اس دنیا سے واقف نہیں تھے اس طرح ان کے جسم بھی نئے جراسیمو اور بیکٹیریا کے لیے تیار نہیں تھے جیالوجیس سے ملنے کی وجہ سے وہ لوگ آہستہ آہستہ بیمار پڑھنے لگے لائکوف کا بڑا بیٹا ڈیمیٹری اور اس کی ایک بیٹی ایک سال کے بعد کیڈنی فیلئر کی وجہ سے مر گئے ڈیمیٹری کا علاج کروانے کے لیے ان لوگوں نے اسے ہیلیکاپٹر پر ہسپٹل لے جانے کی بھی کوشش کی لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اسے اس چیز کی اجازات نہیں انیس سو اکاسی تک اس قاندان کے تین لوگ مر چکے تھے سولہ فروری انیس سو اٹھاسی کو بڑھا لائکوف بھی مر گیا اس کی بیوی کو بھوک کی وجہ سے مرے ہوئے ستائیس سال گزر چکے تھے اور اگافیا نے جیالوجیس کی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو دفن کیا اس کے بعد وہاں پر صرف اکیلی لڑکی اگافیا ہی زندہ بچ گئی تھی اس ٹیم نے اسے اپنے ساتھ آنے کی بھی پیش کش کی اور اسے اپنے ساتھ رہنے کو بھی کہا لیکن اگافیا نے یہ آفر ٹھکرا دی اس کے بعد اس جگہ پر کسی نے بھی جانے کی کوشش نہیں کی اگافیا زندہ ہے یا مر چکی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت وہ ستر سال کی ہو چکی ہوگی یہ کہانی تھی لائکوف خاندان کی جس نے اپنی ساری زندگی تنہائی میں گزار دی اس بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز لگتار دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں